چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کا دور اکمی بینچ آج گیارہ بجے فیصلہ سنائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس کی سزا موطلے کی مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے کہا یہ چیئرمن کے خلاف کراپ ٹریکٹسز کا کیس ہے تحریک انصاف کے لیے کور مشکل اسکری ٹاور حملہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ دوسرے جی آئی ٹی بیان کلم بن کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لے گی ڈاکٹر انوش مسود اور میمبران اٹر جیل جائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں دیسی کھانوں سے خاص تباز ہو ہفتے میں دو بار دیسی چکن اور ایک دن مٹن وہ بھی دیسی گھیم پکا ہوا ملتا ہے ناشتے میں ڈبل اوٹی، آملیٹ، دہی اور چائے دی جاتی ہے ہر کھانے میں پھل، سبزیاں، دالیں اور چاول ملتے ہیں اٹر جنرل نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جانا کرا دی میٹریس چار تکیے، ڈیمانڈ پر بنایا گیا واش بیسن، ائر کولر اور گرسی کی سہولت میں اسر اکیس ہنچ کا ٹی وی اور روزانہ کا تازہ اخبار فراہم کیا جاتا ہے پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم موینہ کرتی ہے پیرک، واش روم اور کپڑوں کی سفائی کے لیے سٹاپ موجود سیکیورٹی کے لیے جیل میں اضافی چمون ہلکار تایونات ہے بجلی بیلوں میں ریلیف کیسے دیں عوام کا غصہ کیسے تھنڈا کریں وزارت توانائی نے ریلیف سے متعلق تجاویز تیار کر لی آج کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی وزیر توانائی کہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف دیں گے بجلی بیلوں کے ایک ساتھ کی جائیں گے عوام کو مہنگائی اور مہنگی بجلی کا سامنا ہے تمام مسائل نے چار سالہ دور فستائیت میں جنم لیا مریم نواز کی پارٹی کارکنوں سے دکتگو کہا سولہ ماہ میں پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا اب عوام کو مہنگائی سے بچائیں گے نواز شریف ہی پاکستان کی ترقی کی زمانت ہے بجلی بیلوں پر اجلاس میں ارکان قائمہ کمیٹی پھٹ پڑے سانیٹر بہرمن تنگی نے کہا کہ بجلی بیلوں سے صورتحال خراب ہیں سیول نافرمانی کا ذمہ دار کون ہے پاور ڈیویزن کے چند افسران کے بائس پورا ملک احتجاج کر رہا ہے حکام کی وحی روایتی وضاحتیں ایکسچینج ریٹ اور شرح سوت کو بلوں میں اضافے کے وجہ کرا دیا مہنگائی کاشدہ غریب کا سکون نگل گیا اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو پینسٹھ روپے کلو ہو گئی یوٹلی ڈسٹورز پر چار مہ بعد بھی سستی چینی نہ پہنچی ترسے عوام کو سستے آٹے کا بھی دیدار نہ ہوا نان روٹی دودھ دہی کی من مانے داموں فروغ سبزیاں اور پھل بھی قابو میں نہیں بچوں کی فیس نہیں غریب والدین نے سکولوں سے اٹھا لیا قوم کے نو نحالوں کو کم عمری میں ہی کام پر لگا دیا لاہور میں سرکاری سکولوں کی انرولمنٹ میں پانچ پیسد کمی سکول ایڈوکیشن کا نوٹس تمام سکولوں کو ایک دن میں پانچ پانچ نئے بچوں کے داخلوں کا حدف دے دیا مزیراعظم کی زیر صدارت سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف، مزرحالہ، وفاقی وزرح کی شرکت ایس آئی ایف سی کی پیشرفت اور اخدامات پر بریفنگ کمیٹی نے گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توسیق کر دی آرمی چیف کی نگران حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی چڑھا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ایکنیشن ویڈیوز کی مدد سے ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیس کے ذریعے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے سانہا جڑھا والا میں دشمن ایجنسی ملوث ہے مسلمانوں کو مسیحی برادری سے لڑانے کی کوشش کی گئی آئی جی پنجاب عثمان انور کے پریس کانفرنس کہتے ہیں تین مرکزی ملزمان سمیت بیشتر افراد کو پکڑ لیا دشمن کے نیٹ ورک کو توڑ دیا اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے دشمن کے آلہ کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے ایمان وزاری اڈیالا جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار تھانہ بھارا گہو میں درج مقدم محراست میں لیا گیا اسلام آباد کی انصداد زرشت کردی عدالت نے بغاوت کیس میں ایمان علی اور علی وزیر کی زمانت منظور کی زمانت تیس تیس ہزار کے مشلقوں پر ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی مشکلات برقرار سائفر کیس پر مزید دو روزہ جسمانے ریمان شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن اور ایم کیو ایم ایک پیچ پر ہیں پارک ستار نے اسلام آباد میں ملاقات کے بعد بتایا کہ متحدہ چاہتی ہے الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری مات اسلامی کے وقود کی بھی الیکشن کمیشن ارکان سے ملاقات ہوئی وزیراعلا محسن اکوی کے ہنگامی دوروں کا اثر لاہور کے نوہ ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کا منصوبہ سمن آباد، بلال گنج، شہدرہ ہسپتال شامل کرول گھاتی، خازی آباد، میامیر اور سوڑے وال ہسپتال کی حالت بہتر بنائی جائے گی خراب مشینری بھی فال ہوگی لیکن مربط میں لیڈ فورس پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو جوان شہید تین زخمی ہو گئے دہشتگرد تاریخی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلے پورسس کا علاقے میں سرچ آپریشن کراچے میں سائن بورڈ جان لے وہاں بننے لگے لیاقت آباد، غریب آباد، انڈر بائی پاس کے قریب سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جان بہت دو سکمی مرنے والے کی شناکت آمیر کے نام لاہور میں روڈا کے انڈسٹریل زون منصوبے میں اہم پیشرف دو کلومیٹر سیورج لائن کا کام مکمل انڈسٹریل زون کے گیٹ کی تنصیب کا عمل شروع روڈا انتظامیہ کے مطابق سڑک کے بعد سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے گا انڈسٹریل زون میں ترقیاتی کام پر ایک ارب 38 کروڑ لاغت آئے کی ایشیا کپ کا میل آس سجنے کو تیار افغان کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی بورڈ حکام نے استقبال کیا آج سے ایک اضافی سٹیڈیا میں پریکٹس کرے گی افغان ٹیم تین ستمبر کو بنگرہ دیش کے خلاف پہلا میچ کھیلے گی پاکستان پہلا میچ تیس اگست کو کھیلے گا اور ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی مو دکھائی چیئرمین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹیز اکاہ شرف نے پردہ اٹھا دیا کٹ کا نام سٹار نیشن جرسی رکھا گیا ہے کہتے ہیں ہماری کارکردگی اس وقت بہت شاندار ہے امید ہے پاکستان کی ورلڈ تک دیتے گا